گوڈ مارننگ خبر نو بجے میں آپ کا سواگت ہے نئے کلیور نئے انداز میں آج سے ای بی پی نیوز پر آپ خبروں کے سلسلے کو دیکھ پائیں گے میں ہوں وکاس پدوریا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں خبر نو بجے کی جس میں آج ہم بلکل نئے انداز میں آپ کو بہت ساری خبریں آپ تک پہنچائیں گے آپ کو بتائیں گے ابھی تک کیا ہوا اور وہ کون سی خبریں ہیں جو آج دن بھر کی سرکھیاں ہوں گی خبر اور اس کے پیچھے کی خبر بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس مارننگ سپیشل بلٹن کی آج سے شروعات تین بڑی خبروں سے ان خبروں پر لائیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ریپورٹر بھی ہوں گے اور ہم اس کے پیچھے وہ خبروں کے پیچھے کی خبر پردے کے پیچھے کی خبر بھی دکھائیں گے پہلی خبر کا رخ کر لیتے ہیں کسان آندولن کو لے کر جو ٹولکٹ سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی اب اس کو لے کر بوال بڑھ گیا ہے جس کے خلاف ٹولکٹ کے خلاف ڈلی پولیس نے کیس درج کیا تھا اسی کیس میں ڈلی پولیس نے ایک کس سال کی چھاترہ دشا روی کو بینگلورو میں گرفتار کیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ دشا پر کیا آروپ ہیں اور اس کی گرفتاری پر کس طرح کی رائی نیتی گرم ہو گئی ہے آج کی دوسری بڑی خبر چائے پر ہو رہے سیاسی اوبال سے جڑی ہے راہل گاندھی نے اسم میں چائے باغونوں کے مزدوروں کا ذکر کرتے ہوئے گزراتی کاروباریوں کا نام لیا تو دشپور سے لے کر گاندھی نگر تک سیاسی ہنگامہ مچ گیا آج کی تیسری بڑی خبر کسان آندولن سے جڑی ہے آپ کو ہم بتائیں گے کہ کسان نیتا راکیش ٹکیت کو کب اور کیوں آندولن کے انت کا ڈر ستانے لگا تھا تو چلیے اب ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کون کون سی پرمک خبریں ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اب چلیے اسی پہلی خبر کی بات کر لیتے ہیں جس کو ہم آپ کو وستار سے بتانے جا رہے ہیں راجنیتی کے میدان میں زوردار دنگل ہو رہا ہے اس خبر کو لے کر کسان آندولن کے دوران ہوئی ہنسہ میں ساجش کے تار کھنگالنے میں جوٹی دلی پولس نے 21 سال کی دشا روی کو گرفتار کر لیا ہے بینگلورو سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پریابرنڈ ایکٹیویسٹ گریٹا تھنورگ نے کسان آندولن کو لے کر ایک ٹول کٹ ٹوٹر پر شیئر کی تھی دشا کی گرفتاری اسی ٹول کٹ کو لے کر ہوئی ہے دشا کی گرفتاری پر وپکش اب سوال اٹھا رہا ہے وہی بی جے پی اور سرکار سے جوڑے لوگ پولس کی کاروائی کو سہی ٹھہرہ رہے ہیں کسان آندولن میں انتر راشتری سازش گریٹا ٹول کٹ کیس میں پہلی گرفتاری ٹول کٹ کے پیچھے خالستانی سازش سنوائی کے دوران کورٹ میں رو پڑی دشا روی گریٹا تھنبرگ ٹول کٹ کیس میں گرفتار 21 سال تال کی دشا روی کو پولس حراسط میں بھیج دیا گیا ہے ڈلی پولس کی سائبر سیل نے اسے کل بینگلورو سے گرفتار کرنے کے بعد ڈلی کی پٹیالا ہاؤس کورٹ پر پیش کیا جہاں سے دشا کو پانچ دن کی پولس حراسط میں بھیج دیا گیا ہے کورٹ میں سنوائی کے دوران رو پڑی دشا روی ڈلی پولس نے کورٹ میں دلیل دی کہ اس سازش میں کئی اور لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس لیے دشا روی کو ریمان پر لے کر پوچھتاش کرنی ضروری ہے دشا روی کو بینگلورو سے گرفتار کیا گیا اس کے بعد پٹیالا ہاؤس کورٹ میں ان کو پروڈیوز کیا گیا تو کورٹ میں جو وکیلوں کی اور سے دلیل دی گئی ان کا کہنا تھا کہ کئی ایسے انگل ہیں اس ماملے سے جڑے ہوئے جن کی پوچھتاش دشا روی سے کرنی ہے شانتنو اور نکتا نام کے دو اور لوگوں کے نام بھی لیے گئے کورٹ میں سرکاری وکیلوں کی اول سے جن پہ یہ آروپ ہے کہ وہ بھی پوری سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں خالستانی انگل بھی ہو سکتا ہے تو ان تمام سوالوں کے جواب تلاش نے ہے پولس کو جس کے لیے یہ جو ریمانٹ کی مانگ کی گئی تھی ڈلی پولس کسان آندولن میں خالستانی سازش کا انگل تلاش رہی ہے لیکن دشا روی کی گرفتاری کے بعد کسان نیتاؤں سے لے کر کانگریس سرکار اور دلی پولس پر ٹوٹ پڑی ہے سیوکت کسان مورچا نے دشا روی کی گرفتاری کی نندہ کی ہے اور اسے ترنت رہا کرنے کی بانگ کی ہے دشا روی کی گرفتاری پر کانگریس نیتا شاشی تھرور نے اس سرکار پر سب سے بڑا حملہ بولا تھرور نے آتنکیوں سے ساڈگار کیا روپے گرفتار اور جیل میں بند لنبیٹ ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے ماملے کو دشا کی گرفتاری سے جوڑتے ہوئے ٹوٹر پر لکھا ایکٹریویس جیل میں اور آتنکی بیل پر آشچر ہے کہ پولواما کی برسی پر سرکار یہ کیا کر رہی ہے حالکہ تھرور کے ٹوٹ پر این آئیے کی طرف سے بیان آیا کہ دیویندر سنگھ کو این آئیے کے کیس میں زمانت نہیں ملی ہے اور وہ فیلحال جیل میں ہے تھرور ہی نہیں کانگریس کے بڑے نیتاؤں پی جی دمرم، جے رام رمیش اور آنند شرما نے ایک سور میں دشا روی کی گرفتاری کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا پی جی دمرم نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا یہ بہت دکھاد ہے کہ کسان آندولن کا سمرتن کرنے والے ٹولکٹ سے دیش کو بھارتی سیما میں چینی سینہ کی گھسپیٹ سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے میں دشا روی کی گرفتاری کی نندہ کرتا ہوں یواؤں اور چھاتروں سے اپیل کرتا ہوں کہ دشا روی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں کانگرس نیتا جیرام رمیش نے ٹوٹر پر لکھا پوری طرح سے اتیا چار یہ انوچت اتپیڑن اور دھمکی ہے میں دشا روی کے ساتھ پوری ایک جڑتا ویکت کرتا ہوں کانگرس نیتا آنند شرما نے پویٹ کر کہا ہے کہ کلائمٹ ایکٹرویسٹ دشا کی گرفتاری دربھاگی پوڑ اور چوکانے والی ہے بینا کسی آپرادک اتحاس کے کسی یوگتی سے حراست میں پوچھتاچ اچت نہیں ہو سکتی پولیس کو ستنطرتہ کے ادھکار کو مانتہ دینی چاہیے اور عدالتوں کو سروچ نیالے کے فیصلے کا سممان کرنا چاہیے جو کہتا ہے کہ زمانت نیم اور جیل اپواد ہے 21 سال کی لڑکی جو کسانوں کے مددے پر کام کرتی ہے جو کلائمٹ کے مددے پر کام کرتی ہے اور اس کو گرفتار کرنا اس سے پوچھتاچ تو کی جاتی یہ اچھا نہیں ہے بھارتی لوگتنطر کے لیے کیا سندیش دیا جا رہا ہے کیا یہاں ڈرانے کی کوشش ہے ویپکش بھلے ہی دشا روی کی گرفتاری کو لے کر سوال اٹھا رہا ہو لیکن دلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس پورے سبوت ہے دلی پولیس نے کہا کہ دشا روی نے ٹول کی ڈاکیمنٹ کو تیار کرنے اور اسے وائرل کرنے میں اہم بھروبی کا نبھائی تھی اس نے واتس اپ گروپ شروع کیا تھا اور ٹول کی تیار کرنے میں سہیوگ کیا تھا اور ڈرافت تیار کرنے والوں کے ساتھ جڑ کر کام کر رہی تھی دلی پولیس کے مطابق دشا روی خالستان سمردھر پویٹک جسٹس فاؤنڈریشن کے سہیوگ سے دیش کے خلاف اصانتوش کا محول بنانے کا کام کر رہی تھی دشا روی نے کوٹ میں اپنے پکش میں یہ ضرور کہا کہ وہ صرف کسانوں کے آندولن کا سمردھن کر رہی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں کھانا دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کسان آندولن سے جڑی ہوئی تھی لیکن پولیس کا جہاں تک ہے اس پورے ماملے میں یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا شڑینتر ہو سکتا ہے بھارت کے خلاف اور اسی سے جڑے ہوئے کئی بڑے تار کئی بڑے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں دشا روی اس کی ایک چھوٹی کڑی ڈلی پولیس نے دشا روی کی گرفتاری سے پہلے گوگل اور سوشل میڈیا کمپنیوں سے ٹولکٹ بنانے والوں سے جڑے ای میل آئی ڈی ڈومین اور یو آرل جوٹائے تھے ڈلی پولیس کے دعوو اور ویپکش کے ہو ہلے کے بیچ دشا روی کی گرفتاری کا مردہ آج گرما سکتا ہے دشا کے گرفتاری کے ویروت میں بینگلورو کے چھاتروں نے آج ویروت پردرشن کا اعلان کیا ہے حالکہ اس کے لیے بینگلورو پولیس نے اجازت نہیں دی ہے ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ دشا روی کے تھرو وہ انس مکھی ابھی تک پہنچ جائے گی جہاں سے ٹولکٹ جنریٹ ہوئی اور دیش کے خلاف دیش دو جیسا ساجش اور شریعن شروع ہمارے ساتھ دو خاص ریپورٹر ہمارے بنے ہوئے ہیں ڈلی سے ہمارے ابشیق راوت ہیں ہمارے سنباد آتا اور بینگلورو سے پنکی راج پرویت ہیں پہلے ابشیق راوت کا روک کرتے ہیں ابشیق کیا آپ جلدی سے بتا پائیں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی جو دشا روی پر دیش درو کا مقدمہ درج ہوا دیکھیں بکاس اس میں جو دلی پولیس کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹولکٹ ہے اس کے مادیم سے دیش بھر میں سانسکرٹک ساماجک اور آدھک طور پر الگاپ پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے جو 26 جنوری کو رازدانی دلی میں لال کلے جیسے دھروہر پہ جو دیش کا دھروہر ہے وہاں پر ہنسہ ہوتی ہے اور ایک دھرم وشیش کا جھنڈا فرائے جاتا ہے اور پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے اپلوٹ میں کل یہ دلیل دی تھی اپنی کہ اس نے محض دو لائنے ایڈٹ کری ہے تو دلی پولیس نے اپنے دعویٰ میں ساف طور پر نکاہ دیا ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی دشا کا جو موبائل فون ہے اس کا ڈاٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے اس کو ریٹرائیف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ دشا کو یہ معلوم تھا جب گریٹا نے جو اپنے شوشل میڈیا پر اس ٹولکٹ کو گلتی سے اپلوٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد دشا نے ہی گریٹا کو کہا تھا کہ اس کو ترنت یہاں سے ریموو کیا جائے اور پولیس کا دعویٰ ہے اس پوریے جال میں دشا پہلی کری ہے جس کو دلی پولیس گرفتار کر سکی ہے اور ابھی دو نام اور سامنے آئے ہیں پولیس جلدی ان کی بھی گرفتاری کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کئی اور بھی جو اہم نام ہیں اس میں سامنے آ سکتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس ٹولکٹ کے مادیم سے پوری دیش میں آج ترتا کا ماحول پیدا کرنا تھا ایسا دلی پولیس کا کہنا ہے سیدھے پنکی راج پروہیت کے پاس چلتے ہیں بینگلورو سے ہیں جڑی ہوئی پنکی کیا دشا روی وہاں پر پہلے بھی ایسے ماملوں میں انوالو رہی ہیں جو پریابرن سے جڑے رہے ہیں اور سرکار کی وہ خلافت کرتی رہی ہیں وکاس بلکل ٹھیک کا اپنے لگاتار جس طرح سے کیونکہ وہ فرائیڈیز فور فیوچر کیمپین کے ساتھ جڑی رہی ہے 2018 سے گریٹا کے ساتھ اس کے سمپرک بھی رہے ہیں اور سیدھے طور پر ہر فرائیڈے کو وہ جب کالیج میں تھی تب سے انفیکٹ ہر فرائیڈے کو جو ہے کلائیمیٹ کو لے کر پروٹیسٹ جو ہے کرتی رہی ہے اور قریب سو ایسے اکٹیویسٹ ہے اس فرائیڈے فور فیوچر گروپ کے جو کی انڈیا بھر میں ہے اور کے وال بینگلورو میں کم سے کم 20 سے 30 ایسے اکٹیویسٹ ہے جو لگاتار ہر فرائیڈے کو کلائیمیٹ کو لے کر پروٹیسٹ کیا کرتے تھے سیدھے طور پر پولیس کا یہی آروپ ہے کہ جو ٹولکٹ تھا پارمز پروٹیسٹ کو لے کر اس میں بڑی بھومی کا جو ہے وہ دشا روی نے نبھائی اور یہی کارن ہے کہ بینگلورو پہنچ کر ڈیلی پولیس جو ہے انہیں گرفت میں لے کر ڈیلی چلی گئی سیدھے طور پر جس طرح سے لگاتار ان کا سمپرک کیونکہ دیکھا جا رہا تھا اور ٹولکٹ کو لے کر خاص طور پر جس طرح سے پرائیمری نام دشا روی کا سامنے آیا اسی کے اوپر جو ہے یہ پوری گرفتاری ہوئی ہے اور ابھی فیلال ہم ان کے پیرنس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فیلال میسور میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ پوری پڑھائی بھی انہوں نے جو ہے بینگلور سے کی ہے دشا روی کے اگر بات کریں تو ماؤنٹ کارمل کالیج سے پڑھائی کی ہے 2018 میں گریجویٹ ہوئی ہے اور تب سے وہ لگاتار جو ہے کلائمیٹ کو لے کر پروٹیس کرتی رہی ہے بینگلورو میں خاص طور پر پرائیڈے کو تو ایسے میں لگاتار سرکار کے خلاف آواز بھی اٹھاتی رہی ہے اور سیدھے طور پر کلائمیٹ کو لے کر کہینا کئی کنسرنز جو ہے وہ اپنے دکھاتی رہی ہے اور پیلال جو فارمرز پروٹیس کو لے کر جس طرح سے نام سامنے آیا وہ اپنا سٹینڈ جو لگاتا یہی کہہ رہی ہے کہ کیونکہ کسان ہمیں ان دیتے ہیں ایسے میں یہی کارن تھا کہ میں نے آواز اٹھائی تو یہ اس کا سٹینڈر لیکن دلی پولیس کا پینکی آپ سکھابار پر بنے رہی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کے پاس ہم آتے رہیں گے عوشق آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے